السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کا مارا یہاں ویڈیو ہندو اور مسلم سب کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ دوستو کچھ لوگ بینہ سوچے سمجھے اور بینہ جانے پہچانے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بولتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے بارے میں بتانے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے تو دوستو آپ مہربانی کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیجئے تاکہ ہم ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے دیکھنی ہے تو اللہ کی آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی مثال دنیا میں کوئی نہیں ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی جس دور میں بیٹیوں کو جندہ دفنا دیا جاتا تھا اور ویڈوہوں کو جینے تک کا دکار نہ تھا دوستو یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے کہا کہ مزدور کو مہنتانہ اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے ادا کرو مزدور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوز نہ ڈالو اور یہاں تک کہ کام مزدور کا ہاتھ بٹاؤ ہاں دوستو یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے گر مسلم پر ظلم کیا تو اللہ کی عدالت میں وہ خود اس گر مسلم کی وقالت کریں گے ہاں دوستو یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی بجرگ عورت کا جواب ہمیشہ مسکرا کر دیا اور اس کے بیمار ہو جانے پر اس کی کھیر کھیریت پوچھنے جاتے تھے دوستو یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ایک گریب نگرو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے گلے سے لگایا اپنے کندوں پر بٹھایا اور اسلام کا پہلا عالم مقرر کیا ہاں دوستو یہ وہی حضرت محمد صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو کیونکہ وہاں پر تیسرا سیطان ہوتا ہے دوستو یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کہا کہ کسی دوسرے مذہب کا مزاق نہ بناو دوستو یہ وہی حضرت محمد صاحب ہیں جنہوں نے جنگ کے بھی آداب طے کیے کہ صرف اپنے بچاؤں میں ہی اتیار اٹھاؤ بچے بوڑھے اور عورتوں پر حملہ نہ کرو بلکہ پہلے انہیں محفوظ جگہ پر پہنچا دو اور یہاں تک کی پیڑ پودوں کو بھی نقصاد نہ پہنچانے کی ہدایت دی دوستو اس عجیموں سے انسکسیت کے بارے میں بتاتے بتاتے زبان تھک جائے گی مگر اس کی سیان کبھی کم نہ ہوگی ان پر ہماری جان قربان تو دوستو سبھی دھرم اور مذہب کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان گلتی کرتا ہے تو وہ انسان برا ہوتا ہے اس کا دھرم یا مذہب نہیں دوستو اکیسی صدی میں بہت سے لوگ اتنے مغن ہو گئے ہیں جنہیں خود اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا اسلام کے بارے میں بتائیں گے دوستو یاد رکھو اسلام ہنڈر پرشنٹ پاک اور ساپ مذہب ہے کسی کے کہنے اور سننے سے اسے برا بھلا نہ کہو اور اگر اب بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں اور دیکھیں آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی اور دوستو اگر آپ کو کوئی غلطی یعنی بتیمیزی کرتا ہوا دیکھیں تو آپ صرف اس سے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی سکھایا ہے تو یقین مانو سچا مسلم ہوگا تو سرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا دوستو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس پیاری سی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل سٹار گروہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارے روز آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ